بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور یوریک سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بن بھی یہ منٹو میں ہی جاتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک عدد بول اور اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور اب ہم انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ گریٹ کر دیں گے بوائیڈ آلو دو عدد ہم نے آلو لیا ہے ان کو ہم نے اوبا لیا ہوا تھا اور اب ہم اسے گریٹ کر لیتے ہیں یلنجی دو میڈیم سائز کے آلووں کو ہم نے کر لیا ہوا ہے گریٹ اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کا ہم یہاں پر ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں یلنجی بیٹر ہمارا تیار ہے اور اب ہم اس میں نچوڑ دیں گے یہ ہمارے پاس ایک لیمن ہے یلنجی یہاں پر بیٹر بالکل تیار ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور دوسری طرف ہم گیس پر رکھ دیں گے ایک قدد پین اور اس میں ہم نے ڈالا ہے تھری ٹو فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور فلیم کو کر دیا ہے ہم نے بلکل لو اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈالتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس طرح سے اس کو گول کرتے جائیں گے اور ہم نے یہاں پر ایک سے ڈیڑ منٹ ایک سائٹ کو دینے ہے بلکل لو فلیم پہ تاکہ نیچے سے خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے جی ہاں یہاں پر ہو چکے ہیں دو منٹ اور دونوں سائٹ کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے ہمارا مزہدار تیسٹی اینڈ ہیلتی بریک فاست آپ لوگ اسے کھائیں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی لگنے والا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ